موسیقی آج پنچ شمبے بیس فروری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریکیوز رنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیج کے علاقے درشت میں پاکستانی فوج پر بلوچ سرمچاروں نے حملہ کر کے ان کے کیمپ کو آگ لگا دی ہے حملے کی ذمہ در پراس نے قبول کی ہے پنچ گرسے قابض پاکستانی فوج نے ایک شخص کو آخوا کیا ہے بیالف کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج خطے میں دیشت کردی پیلا رہی ہے ریڈیوز رنبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساسات علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل رہیں گی آئیے آج کی خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں کیچ میں دشت کے علاقے درشتوں میں بلوچ سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے ایک کیمپ پر بڑے اور چھوٹے ہتھیاروں سے حملہ کر کے کیمپ کو اپنے قبضے میں لیا ہے قبضے کے بعد بلوچ سرمچار فوج کا اصلہ اور کیمپ کا گولہ بارود اپنے ہمراہ لے گئے ہیں اور کیمپ کو نظریاتش کر دیا ہے دوسری طرف بلوچ آزادی پسند مسلح تنظیموں بلوچ لیبریشن آرمی بلوچستان لیبریشن فرنٹ بلوچ ریپبلیکن آرمی اور بلوچ ریپبلیکن گارڈز کے اتحاد بلوچ راجی آجوئی سنگر براز کے ترجمان بلوچ خان نے کیچ میں دشت کے علاقے درچکوں کے مقام پر قابض پاکستانی فوج کے قیمپ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ منگل کے روز بلوچ سرمچارون نے دشت کے علاقے درچکوں میں قائم قابض پاکستانی فوج کے قیمپ پر حملہ کر دیا جہاں سرمچارون نے کامیاب حکمت عملی کی بدولت دشمن کے فوجی قیمپ پر مکمل قبضہ کر کے اس میں موجود سولہ فوجی حلقاروں کو حلاق کر کے دشمن کی بندوقیں اور قیمپ میں موجود گولب بارود اپنے قبضے میں لے کر قیمپ کو نظریاتش کر دیا بلوچ خان کے مطابق قابض فوج کا مذکورہ قیمپ نہ صرف قابض کی عسکری مفادات کے لیے استعمال ہو رہا تھا بلکہ آئی ایس آئی کی تشکیل کردر ڈیت اسکوارڈز اور لشکر تیبہ جیسے دہشت گرد گروہوں کے لیے سہولت کاری اور محفوظ اڈے اور رہداری کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا بلوچ خان نے اس حملے کو آپریشن آس ریچ کا تسلسل قرار دے دیا ہے بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے سولہ فروری کو پنجگور کے مرکزی بازار چتکان سے قابض پاکستانی فوج نے پرون کے رہائشی شوقت محمد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے شوقت پیشے کے لحاظ سے دو ہزار گاڑی کا ڈرائیور ہے جو ایرانی تیل کا کاروبار کرتے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج خطے میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ ریٹائرڈ جنرل شاہد عزیز سابق ڈی جی ایمو اور سابق کور کمانڈر کا افغانستان میں القائدہ کے ایک کارکن کے طور پر ہلاکت واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی فوج خطے میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے محذب دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ محکوم بلوچ اپنی آزادی کے لیے اس افریت کے خلاف لڑ رہے ہیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے ایک اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ چین میں ایغور مسلمانوں کو ان کی ثقافت اور شناخت کے خلاف تشدد اور برین واشنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں چین مشرقی ترکستان جو اب سینکیانگ صوبہ ہے میں حراستی کیمپ چلا رہا ہے جہاں ایغور مسلمانوں کو ان کی ثقافت اور شناخت کے خلاف تشدد اور برین واشنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے باوجود نام نہاد مسلمان اور انسانی حقوق کی تنظیم خاموش ہے اب بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہونے والا ہے نوشکی میں سمیولا مہنگل کی منشیت فروشوں کے ہاتھوں قتل کے خلاف نوشکی میں مکمل شٹر ڈاؤن ہرتال کیا گیا سمیولا مہنگل کی منشیت فروشوں کے ہاتھوں بہیمانہ قتل کے خلاف آل پارٹیز انجمن تاجران اور زمیندار ایکشن کمیٹری کی اپیل پر نوشکی شہر کے تمام مارکیٹیں تجارتی مراکز نجیو سرکاری مالیاتی ادارے مکمل طور پر بند رہے ہرتال کے دوران آل پارٹیز کے رہنما ہرتال کی نگرانی کرتے رہے مستنگ سے کابز پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے دو بھائی بازیاب ہوئے ہیں جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھانے والی تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز نے دونوں افراد کی رہائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستنگ کے رہائشی دو لاپتہ بھائی محمد عاصف اور سیف اللہ بنگلزئی تین سال بعد بازیاب ہو گئے ہیں دوسری طرف اسی مہینے میں آوارن کے علاقے گیش کور سے لاپتہ کیے جانے والے جاوید ولد عبد الحمید بھی بازیاب ہوئے ہیں جبکہ ان کے ساتھ لاپتہ کیے جانے والے حضور بخش ولد ماسٹر الہی بخش اور عبد الباسد ولد زبیر تاہا لاپتہ ہیں کوئیٹہ ہزار گنجی میں فائرنگ سے ایک جیل وارڈن ہلاک ہو گیا ہے پولیس کے مطابق شارکورت تھانے کے حدود میں ہزار گنجی لنک روڈ پر نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ہدہ جیل کے وارڈن عبد الرشید ولد الدین محمد شاوانی موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ پنجگور کے علاقے گچک میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ کوئیٹہ میں عدالت روڈ بم دھماکہ کی جتنے بھی مضمت کی جائے کم ہے یہ دھماکہ ان دعوے داروں کے موپر تمانچہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں حالت پور امن ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت نے بڑی تعداد میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بلوچستان میں پھیلا دیا ہے ان کے ہوتے ہوئے عوام کے بیچ میں بم دھماکہ ہونا ایک سوالیہ نشان ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت برقرار ہے کوئیٹہ سمیت بلوچستان کے سرد علاقوں زیارت کان مہترزئی، توبہ اچکزئی، توبہ کاکڑی، رود ملازئی اور خانوں زئی میں ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ کوئیٹہ، چمن، زیارت اور کلات میں سرد رہے گا کراچی کے علاقے کیماری میں مبجنہ طور پر زہریلی گیز کی اخراج کے باعث ہلاکتوں کی تعداد چودہ ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد تین سو کے قریب پہنچ چکی ہے محکمہ سیت سندھ نے بھی چودہ افراد کے امواد کی تصدیق کی ہے دوسری طرف کیماری اور اس کے مضافاتی علاقے کے گیز متاثری نے سڑک بند کر کے احتجاج کیا ہے مظاہری نے پرسرار گیز پھیلنے کے عوامل جانے اور وزی ریپورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی کو فوری طور پر معتل کرنے کا مطالبہ کیا ہے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے منی لانڈرنگ اینڈ ٹیرر فنانسن کے خلاف پاکستانی کوششوں کا اعتراف کر کے کہا ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ نہیں ہوگا تاہم پاکستان کا نام گری لسٹ میں موجود رہنے کا امکان ہے پاکستان میں سوشل میڈیا کے حوالے سے متعارف کروائی گئی حالیہ پابندیوں پر بڑھتی ہوئی تنقید کے بعد پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ان قواعد کے نفاظ سے قبل تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنے کی ہدایت کر دی ہے پاکستانی وزیراعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ تمام انٹرنیشنل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کمپنیاں پاکستان میں کام جاری رکھیں گے اور حکومت ان کے تحفظہ دور کرے گی افغانستان کی آزاد الیکشن کمیشن نے گزشتہ برس ستمبر میں منعقد صدارتی انتخاب کا حتمی نتیجہ جاری کیا ہے اور اشرف غنی کی کامیابی کا بازابطہ اعلان کر دیا ہے جس میں موجود افغان صدر اشرف غنی دوسری مرتبہ افغانستان کے صدر منتخب ہو گئے ہیں افغان الیکشن کمیشن کے مطابق گزشتہ سال 28 ستمبر کو ہونے والے انتخاب میں اشرف غنی نے 9,23,592 وارٹ اور ان کے حریف اور چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ نے 7,20,841 وارٹ حاصل کیے ہیں افغانستان کی قائم مقام وزیر داخلہ مسعود اندرابی نے کہا ہے کہ امریکی افواج اور افغان طالبان کی جانب سے تشدد میں کمی کے لیے معایدے کا اطلاق پانچ دن کے اندر ہو جائے گا دوسری طرف ایک سینئر امریکی اہدے دار نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے طالبان سے قطر میں ہونے والے مذاکرات میں ایک ہفتے کے اندر تشدد میں کمی کا اصولی معایدہ ہوا تھا لیکن سات دنوں پر مشتمل اس عرصے کا بھی آغاز نہیں ہوا چین میں کرونا وائرس نے مزید 136 افراد کی جان لے لی ہے جہاں وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 2004 ہو گئی ہے جبکہ 1749 نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس سے متاثر افراد میں پیرامیڈیکل سٹاف بھی شامل ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین میں ڈاکٹرز اور نرسوں کو بھی مریضوں کے علاج میں مشکلات کا سامنا ہے انسانی حقوق کے عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایران میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر مبنی سال 2019 کی ریپورٹ میں بتایا ہے کہ ایرانی حکومت پور امن احتجاج کو دبانے اور مظاہرین کو کچلنے کے لیے بے تہاشا طاقت کی استعمال کی مرتقب ہوئی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران میں سینکڑوں مظاہرین کو ہلاک اور ہزاروں کو گرفتار کیا گیا ہے اقوام متحدہ نے یمن کے حوسی باغیوں پر یمن میں انسانی امداد اور بحالی کی کاروائی کے لیے مالی ایانت فراہم کرنے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا ہے اور حوسی باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں امدادی کاموں میں درپیش مشکلات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حوسی باغی امدادی کاروائی میں مداخلت کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے شام میں فوری جنگ بندی کی اپیل کر دی ہے اس حوالے سے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ شام کے شمال مشرقی علاقے میں بگڑتی صورتحال دہشت زدہ کرنے والی ہیں جنگ زدہ علاقے میں موجود لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ خوفناک ہے اس لیے اس ڈرامائی صورتحال میں فوری جنگ بندی ضروری ہے جبکہ متاثرہ علاقے میں عالمی انسانی قوانین پر عمل درامت کرنا ہوگا لیبیا کی دارالحکومت ترابلس کی بندرگاہ پر ترکی کے اسلح سے لدے ایک بحری جہاز پر لیبی قومی فوج لن اے نے حملہ کیا ہے حملے کے بعد بندرگاہ سے دھوان اٹھا دیکھا گیا ہے لن اے کے میڈیا سینٹر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترابلس کی بندرگاہ پر ترکی کے اسلح اور گولہ بارود سے لدے ایک بحری جہاز کو تباہ کر دیا گیا ہے لیبیا کی قومی فوج نے ترابلس میں این زارہ کے مقام پر ترکی کا ایک مسلح ڈرون تیارہ مار گرانے کا بھی دعویٰ کیا ہے لیبیا کی قومی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کا مسلح ڈرون تیارہ لیبیا فوج کے ٹھکانوں پر بمباری کے لیے مائی تی کا ہوائی اڈے سے اڑا تھا ترکی میں دوہزار سولہ کی ناکام بغاوت کے الزام میں مزید چھ سو پچانوے افراد کو حراست میں لینے کا حکم نامت جاری کر دیا گیا ہے جس میں ایک سو ایک حاضر سروس فوجی افسران بھی شامل ہیں خبر رسائن ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے ترکی کے سرکاری خبر رسائن ادارے کے حوالے سے بتایا ہے کہ حکومت نے ایک سو ستاون فوجی افسران کے وارانٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں جن میں سے ایک سو ایک اب بھی مسلح فوج کا حصہ ہیں دہشتگردی کی مالی معاونت کے الزام میں چراسی افراد اور اداروں کے اساسے منجمد کر دیئے ہیں عراق میں دہشتگردی کی معاونت کرنے والوں کے اساسوں کے انجمات کا فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی درخواست پر کیا گیا ہے بغداد ٹوڈے نے ان لوگوں اور اداروں کی فہرستیں شائع کی ہیں جن کے اساسے منجمد کر دیئے گئے ہیں فرانس کی صدر امائن المیکرون نے کہا ہے کہ ان کا ملک فرانسیسی سرزمین پر ترک قوانین کا اطلاق نہیں ہونے دے گا ایک پریس کانفرنس میں فرانسیسی صدر کا کہنا تھا کہ تولوز کے مقام پر النور مسجد کی مالی تعمیر کے لیے مالی معاونت اور اس کے آس پاس کے منصوبوں کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں برطانیہ نے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین سے علائدگی کے بعد ایمیگریشن کا نیا نظام بنانے جا رہا ہے جس میں دنیا بھر سے اعلیٰ مہارت یافتہ افراد کو برطانیہ آنے کے لیے ترجی دی جائے گی جبکہ یہ نظام پوائنٹس کی بنیاد پر افراد کا انتخاب کرے گا برطانوی خبرسان ادارے روائٹرز کے مطابق برطانیہ یہ نظام اس لیے بنا رہا ہے تاکہ یورپ سے کم معاوضے پر افراد پر انحصار ختم ہو سکے امریکہ کی صدارتی انتخابات کے لیے ڈیمو کریٹک پارٹی کے امیدواروں نے نامزدگی کے لیے کوششیں تیز کر دی ہے اس دوڑ میں شامل ارپتی بزنسمین مائیکل بلومبرگ کی کمپنی چلانے والے منتظمین نے کہا ہے کہ اگر بلومبرگ امریکہ کی صدر منتخب ہوئے تو وہ اپنی کمپنی فروخت کر دیں گے ای کامرز کی معروف کمپنی ایمازون کے مالک اور دنیا کے امیر ترین شخص جیف بیزوس نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ کے لیے دس سرب ڈالر اتیہ کریں گے انہوں نے اپنے اس عظم کا اظہار اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی فاؤنڈیشن، سائنسدانوں، ماحولیاتی کارکنوں، غیر سرکاری تنظیموں اور کوئی بھی ایسی کوشش جس سے دنیا کے قدرتی ماحول کو تحفظ دیا جا سکے اس کی مالی امدت کرے گی آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو جنوریس سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوئے